بلفرد قیامت کے دن اگر لباس کی نعمت کا حساب ہو جائے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں لباس کی نعمت دی تھی جانور بھی تو تھے ساری زندگی ننگے رہے اور کسی مخلوقات ہیں ان کے پاس لباس نہیں تھا میں نے تمہیں شرف دیا لباس کے ساتھ بتاؤ کیا نعمت کا اس حق ادا کیا ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا اللہ میں نے ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنایا صلحہ علامہ کے لباس کو اپنایا سنت کے قریب لباس کو پہنا ہمیشہ حلال پہنا اللہ میں نے نباس کی نعمت کا حق ادا کیا ثابت ہو گیا کہ اس کا لباس سنت کے قریب ہوتا تھا اب کیا ہوگا اس کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا اور ریشوی لباس اس کو پہنائے جائیں گے اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس کو عزن اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی پوشاک عطا فرمائیں گے یہ نعمتیں اس کو ملیں گی اور دن میں ستر مرتبہ اگر یہ چینج کرنا چاہے گا لباس تو چینج کر سکے گا ہر دفعہ نیا پہلے سے قیمتی اور خوبصورت کوئی کم ہی نہیں ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا کہ ایک درخت ہے انار کا انسان اس کے پاس جائے گا انار وہ ایک کلوزٹ کی مانند ہوگا اس کو کھولیں گے اندر سے لباس ہوں گے دن میں چاہے جتنے مرضی لباس پہنے اور عورتوں کو جو لباس ملے گا اس عورت کو جس نے دنیا میں پردہ کیا شریعت میں مطابق لباس پہنا میڈیا کو دیکھ کے نہیں کہ آج فلانی فائشہ عورت نے یہ پہنا میں نے ایسے بنوانا ہے میں نے ایسے بن گیا اس موڈل کے جیسے لباس پہننا ہے اگر انہی کے ساتھ جانا ہوگا جس نے بی بی آئیشہ والا لباس پہننے کی کوشش کی سنت کے مطابق تو حکم ہوگا کہ تم اس انار کے درخت کے پاس جاؤ درخت کھولو انار کا پھل کھولو اندر سے لباس نکلیں گے حدیث کے اندر آتا ہے اس ایک لباس کے اندر ستر ہزار رنگ جھلکیں گے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر فنکشن میں نیا ہو وہاں یہ خواہش پوری ہو جائے گی نہ کوئی دھوبی کا مسئلہ نہ کوئی ڈرائی کلین کا مسئلہ نہ کوئی پرانے ہونے ایک دخوا پہن کے چھوڑ تو دوبارہ نیا لے لو کوئی کمی نہیں لیکن یہاں بی بی آئیشہ بی بی فاطمہ کا لباس پہننا پڑے گا بالفرض ایک آدمی کھڑا ہوا اس کو پوچھا بھئی تجھو میں نے لباس کی نمت دی تھی کیا حق ادا کیا ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا کہ اس نے لباس صحیح استعمال نہیں کیا یہ کافروں کا لباس پہنتا تھا میڈیا دیکھ دیکھ کے لباس پہنتا تھا جو کسی ایکٹر نے لباس پہنا ہوتا یہ ویسے بننے کی خواہش کرتا تھا پیسے جمع کر کے کوشش کرتا تھا یہ صحابی جیسا نہ لگے نبی جیسا نہ لگے اللہ کے کسی ولی جیسا نہ لگے ہاں کافروں جیسا ضرور لگے اس کی تمنہ طلب ہوتی تھی ثابت ہو گیا تو اس کو بھی نباس دیا جائے گا قیامت قرآن محا جس کے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم یہ آقا کے الفاظ ہیں کہ جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے آقا کی زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا آقا کی بات ہے پکی ہے جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا من تشبہ بقوم فہوا منہم تو جیسا لباس ہوگا جیسا ان کو ملے گا اس کو بھی ملے گا سنیے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران اس کو گندک کا بنا ہوا لباس ملے گا علماء نے فرمایا کہ جہنمی کو یہ لباس پہننا پڑے گا اور اس لباس کے اندر بدبو ہوگی کتنی بدبو ہوگی وضاحت سے سمجھایا انہوں نے انہوں نے سمجھایا کہ اگر پوری دنیا کے انسان جن پرن سب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے ایک میدان میں جمع کر دیا جائیں سب کے سب کو موت آ جائے اور وہاں تعفن پھیل جائے انبیاء کے قبور تو پاک ہے نا باقی ایک بات ہو رہی ہے کہ تعفن پھیل جائے اس واضی کے اندر فرمایا کہ پوری انسانیت کا تعفن کم ہوگا اس ایک لباس میں تعفن اور بدبوز زیادہ ہوگی پہننا پڑے گا انکار نہیں کر سکتے مجال ہے تو اس دن منہ کر دی جائے گا آج تو کسی بھی کہہ دیتے ہیں نا میں نہیں مانتا باپ کو شیخ کو استاد کو منہ کر دیتے ہیں تو زنفرشتوں کو منہ کر کے دکھانا ہوگا نہ مانے بات تو وہاں یہ پہننا پڑے گا فرابیلہ من قطران اسی طرح گھر کی نعمت کا حساب ہو سکتا ہے تو بھر دکھو میں نے تمہیں گھر کی نعمت دیتی بتاؤ تم نے اس نعمت کا کیا کیا جواب دے گا اللہ میں نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا میرے گھر میں پردہ تھا مرزوں کی جائے بیٹھک الگ تھی عورتوں کی الگ تھی سنت تا گلشن بنا دیا قرآن کی آوازیں وہاں سے آتی تھیں ایک جگہ بنائی بھی تھی عبادت کے لیے ہم لوگ وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور گانوں کی آواز سے ہم نے اپنے گھر کو پاک رکھا سام رکھا رشتہ داروں کے لیے چوبیس گھنٹے کھولا ہوتا تھا مہمانداری کرتے تھے حق ادا کر دیا اپنے گھر کی نعمت کا اب کیا ہوگا حکم ہوگا میرے بندے تو نے ثابت کر دیا میری نعمت کا حق ادا کر دیا اب تمہیں جنب کا گھر عطا کرو ایک ہیٹ سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی ہوگی بے جوڑ موتی کا محل ملے گا اور اتنا بڑا وہ محل ہوگا جیسے دنیا کے اندر بعض گھر ہوتے ہیں فیلڈ ہاؤس ایک ملک میں جانا ہوا وہاں پتا لگا جی کسی کا گھر ہے پندرہ ہزار اکڑ کے اوپر مرلو کی بات نہیں ہو رہے تو فیلڈ ہاؤس ہوتے ہیں سا سو اکڑ کے دو دو سو اکڑ کے گھر ہوتے ہیں تو وہاں فیلڈ ہاؤس ملیں گے بڑے بڑے یہاں کا مکان ایک دفعہ بنا لیا بنا لیا تبدیل ہی نہیں ہو سکتی وہاں روز تبدیل کریں سیٹنگ چینج کریں کمرہ بیڈ روم ادھر ہے ادھر لے جائیں گارڈن ادھر ہے ادھر لے جائیں جو چاہے سو کریں کوئی پریشانی نہیں اور وہاں درخت بھی ہوں گے اس میں پھل بھی ہوگا سایہ بھی ہوگا اور دوسرا آدمی کھڑا ہوا ثابت ہو گیا کہ اس نے اپنے گھر کو گناہ کے لئے استعمال کیا پردہ بھی اس کے گھر میں نہیں تھا اب اس کو بھی گھر ملے گا وہ کون سا گھر ملے گا موت کے وقت تو یہ نعمت واپس لے لی جائے گی پھر اس کے بعد جو اس کی ریپلیسمنٹ میں ملے گی اس بندے کو وہ کیا ہے قرآن فرما کہایا مکانن زیقا تنگ مکان ملے گا یہ اللہ فرماتے ہیں وہاں یہ موت مانگے گا نہ اس مکان میں پورا کھڑا ہو سکے گا نہ پورا بیٹھ سکے گا نہ صحیح لیٹ سکے گا جہنم کی آگ کے اندر وہ مکان ہوگا چھوٹا سا مکانن زیقا موت مانگے گا اس کو کہا جائے گا ایک موت نہ مانگو بہت ساری موتیں مانگو پھر بھی تمہیں اب موت نہیں آئے گی اب تو گبر آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے آج وقت ہے ہمارے پاس توبہ کا اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے لئے تیار ہیں اسی طرح شہبت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی انسان کو پوچھا جائے گا بتاؤ اس نعمت کا کیا حق ادا کیا مندہ کھڑا ہوگا اللہ میں نے صرف اور صرف بیوی کے حد تک محدود رہا اس کا حرام استعمال نہیں کیا اب اس کو جنت کے اندر بے حساب نعمتیں دی جائیں گی اور ثابت ہو گیا کہ اس نے مسیوس کیا اور شہبت کا غلط استعمال کرتا رہا یہ اللہ کی امانت ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک خاص وادی ہے اس کا قض اور اس کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا ہزاروں لاکھوں بچھو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائیں گے اور ان بچھووں کی جو جسم ہوگا وہ اونٹوں کے قریب ہوگا اور اس کا جسم بہت بڑا ہوگا اور اس کی شرمگاہ سے بدبو نکلے گی جب انسان جنسی نعمت کو استعمال کرتا ہے تو پوری باڈی کا ایک ایک ٹیشو اس کی لذت لیتا ہے کیونکہ اس نے اس لذت کو غلط استعمال کیا اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو رہی ہے ہسپیڈل میں ایڈوٹ کر دیا گیا اور پوری باڈی کے اوپر اس کو بچھو مسلس کر دیا جائیں گے جو ایک ایک ٹیشو کے اندر یہ زہر بھر کے اس کا علاج کر رہے ہوں گے تو بھئی یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ تعالی نے بن مانگے عطا فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمتوں کو حق ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی نے ایسی نعمتیں دی ہیں جو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا یقین کریں کہ جس کی شخصیت میں یہاں کمی رہ گئی قیامت کے دن جا کے پوری نہیں ہوگی ہم نے اپنی شخصیت کو یہاں بنانا ہے واپس جاؤ یہ نعمت وہاں سے ملا کرتی تھی اور واپس نہیں آنے دیے جائے گا